السلام علیکم آج میں آپ کو کباب کی ریسپی دوں گی جو مسالے والے بنائیں اور کھانا کھائیں بہت مزائگا جب کوئی سالن کروی نہ ہو تو پیجے کباب بناگے رکھیں فریزر میں تو جدی جدی اس کا مسالہ تیار کر لیں اب میں نے بھی اسی طرح کیا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے بھی اس کا سالن تیار کیا کباب بناگے رکھے رکھتے ہیں تو اس طرح سالن بن جاتا ہے بڑا مزے کا آپ نے اس میں دو تین چمچ بس چاول کھانے والے ڈالنے ہیں آئل کے اور ایک چمچی آپ نے باہت زیرہ ڈالنے ہیں اور اس کے خوشبو آنے تک بس کریں اور ساتھ نمک ڈالنے ہیں اور تھوڑی سی خلدی اس لیے تھوڑے تھوڑے مسالے ڈالنے ہیں کہ کباب میں ہم نے سارے مسالے ڈالنے ہیں یہ تھوڑی سی اسو کا دنیا تھوڑی سی میچ بس بس کچھ تھوڑی تھوڑے اور ہاں پہ ٹیسٹیم کا بہت ڈالنے ہیں میں نے بہت تھوڑے 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 ڈالنے ہیں تھوڑی سی جیے کرسٹ چینی ہے اور اس لیے سیرڑ ٹماٹر کا مسالے کے لیے میں نے یہ ڈالنے ہیں سارے کچھ کیونکہ کباب کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں ہر چیز پہلے سے مجود ہیں کیونکہ کباب کے لیے коlei چیز پہلے سے مجود ہیں کیونکہ کباب کے لیے اس کو چچے ٹماٹر کے بالکے یہ ٹماٹر ہیں چھوٹے چھوٹے کٹ کے ساڑے مجھ پہلے اس کو کچھا ترہب ہونے ہیں اس کو اچھی طرح بھونے ہیں اسی طرح چمل ہوں جائیں گے دو ہریمیچی دو ہریمیچے ڈالی ہیں تھوڑا سا درگ ڈالی ہیں چھوٹا سا پیس صرف یہ مسالے کے لئے میں بار بار بتا رہی ہوں یہ مسالے کے لئے بس اس میں زیادہ کچھ نہیں ڈالنا چھوڑا تھوڑا مسالے ڈالنا اور اس کا لنک میں اپنے چینل اوپر لگا دوں گی آپ کباب ہی چیک کر لیں اور ویسے تو میرے چینل سے آپ کو مل جائیں گی یہ چکن کی کباب ہے آپ یہ گل گئے ہیں تماماتر اس کو مشکا لیں چیترہ مسالے اس کا مسالہ جب بن جائے تو فریزر کے کباب کہ کباب ہی چکین کی کباب جوڑی ہو تو تو آپ ڈالیں اس میں تاکہ یہ کباب ہی جوانا اچ سای ہوا جائیں یہ فریزر میں وہ بہترین فریز ہیں وہ بھی سااد نارم جائیں گے اور یہ کباب ہی چکن کی کباب ہی بنایا ہے بیف بنایا ہے آپ نے جون سے بنایا ہے ہوتا سے آپ ریسپی چیک کر لیں اور یہ بنا گے جو جاؤ گے تو بہا چھا بہترین جائیں جلدی جلدی مسائلہ تیار ہو جاتا ہے بڑی اسان رسپی ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں اب اس کو بھولنے تا کہ یہ جو ٹماٹر کا مسائلہ ہے سارا کباؤ کو لگ جائے دم کباؤ کی طرح یہ تیار ہو جائیں گے اب اس پہ آپ نے سبت دنیا ڈالنا ہے اور ایک بڑی سائز کا پیاز بڑی سائز کا پیاز لینا ہے اس کے لچے کاٹنے ہیں اور اس کو مٹھے کے ساتھ آپ نے بیچ میں سے لیتے لیتے کر لینا ہے اور ساتھ اندر ڈال جینا ہے تاکہ پیاز آج کا تھوڑا سخت ہے تو وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے اس کے ساتھ بہا بھی ساتھ ہی نا ہے اس کے ساتھ انڈال جائے، بس hijید ای Desktop گاха اللہ چھόσہ ساتھ بھی ساتھ ایچھ اللہ چھلی نام کر لے اس نے بیسی کے ساتھ بڑی ساتھ بہتے ک информ לא�에 خواست ہے اور جیناگی ساتھ بہترین hơnرکہ یا boardsکر صرف شکریہ جیناگی ساتھ بہترینین gabhi رسی ب BernV droit جب تنارے 대해서 کام کر لیتے ہیں پاس ہوتے ہیں بنا کر رکھے ہوتے ہیں تو جلدی جلدی سال انتیار ہو جاتا ہے آپ مجھے بھی اپنی دعا میں جاد رکھا کریں کیونکہ تھوڑی طبیعت نہیں اتنی ہے میں ابھی آپ کے لئے بہت منت کرتی ہوں آپ کے لئے ریسپی بناتی ہوں آپ مجھے بتایا بھی کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ تعالی آپ سب پہ اپنا فضل کرے انشاءاللہ اور نئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی انشاءاللہ نافید 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 نافید